کل انڈیا ورسز پاکستان کا فائنل ہے جس طرح کہ آپ کو بتائے امرجنگ ایشیا کپ چل رہے اس میں پاکستان اور انڈیا کا پہلے بھی ایک بار میچ ہوئے تھا جس میں پاکستان کو شکاست ہوئی تھی انڈیا سے اور اب ایک بار پھر پاکستان کو موقع ملے جس طرح کہ کل انہوں نے سر لنکا کی جو جونئیس کی ٹیم تھی ان کو ہرا کے وہ فائنل میں کوالیفائی کیا ہے اور دوسری طرف سے انڈیا نے بنگلہ دیش کے جو امرجنگ ٹیم تھی ان کو ہرا کے وہ فائنل میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے تو اب دونوں ٹیمز کو ایک بار پھر دوبارہ موقع ملے جس طرح کہ انڈیا کی ٹیم بھی اچھا پرفارم کر دی ہے جس طرح کہ کل پاکستان کی ٹیم نے محمد حارس نے اور مبشیر حان نے سب نے اچھا پرفارم کی ہے تب یہ ایک بار پھر انہوں نے موقع ملے گئے فائنل میں دوبارہ ایک دوسرے سے بیڑھنے کا تاں کہ بتائے کہ کون سٹرانگ ٹیم ہے کون سی ورلڈ کلاس ٹیم ہے امرجنگ ایشیا کپ میں اب پاکستان کو یہ میچ نہیں آرنا کیونکہ پہلے بہت بری طرح ہاری تھی انڈیا سے تو اس میچ میں جتنا بیسٹ ہو سکے پاکستان کی ٹیم کو دینا چاہیے اس میں پاکستان کے سینئرز پلیئرز بھی ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیرینس جن کو انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے جس کو ورلڈ کپ کا ایکسپیرینس بھی ہے جس طرح شانوازدانی ہیں اور محمد وسیم جونئر ہیں جنہوں نے دوزر بائیس کا ورلڈ کپ بھی کھیل ہے ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں فائنل میں آکے تو اس لئے پاکستان کو پاکستان کی جو یہ چونئرز اور سینئرز کی مکس ٹیم بنائی ہے تو ایک بار تو بہت بری تھا رہا رہے ہیں انڈیا سے ہم پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر اب ہم دوسری بار انڈیا سے آ رہے تو بہت زیادہ بیسٹی ہوگی بہت زیادہ وہاں سے آپ کو ڈس رسپیکٹ ہوگی آپ کی اور بہت زیادہ برا بھلا پاکستانی فینز بھی کریں گے آپ کے ساتھ اس لئے یہ جو چانس ملے آپ کو دوبارہ یہ فائنل آپ نے جیتنے اور جیتنے کے بعد پھر آپ کا جو نام ہوگا کیونکہ آگے بھی ورلڈ کا پار ہے تو اگر پہلے آپ فائنل جیت سکتے ہیں تو پھر آگے جو انڈیا اور پاکستان کا جو آگے میچز ہیں ایشیا کپ میں میچز ہیں اور ورلڈ کپ میں میچز ہیں تو انڈیا اس کو انڈر پریشر ہوگی اگر آپ آج کا فائنل جیت سکتے ہیں موسیقی موسیقی